السلام علیکم دوستو میں ہوں جمشید رزا کیوریکولم جانب سے اور آج کے اس میرے ٹیٹوریل میں ہم لوگ سیکنڈ فارملے کو پروف کرنے جا رہے ہیں جو کہ انٹیگریشن ہے سکوئر روٹ میں اے سکوئر مائنس ایک سکوئر ڈی ایکس کے ٹھیک ہے تو اس کو ہم لوگ سورٹ کریں گے اور پروف کریں گے پھر بعد میں اسی فارملے کی مدد سے ہم لوگ باقی ایکسرسائز جو سکس پوائنٹ تری ہے جس میں بھی یہ فارملہ یوز ہوگا ہم لوگ یوز کریں گے ٹھیک ہے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں تو کویسچن ہماری پاس یا فارملہ کچھ اس طرح ہے کہ انٹیگریشن آف اے سکوئر مائنس ایکس سکوئر تو یہ سیمپل ہماری پاس کیا ہے اس کو سولف کرتے ہیں تو سولف کرنے کے لیے یہاں پر سب سے پہلے میں ایک کام کرتا ہوں کیا کام کرتا ہوں کہ اگر سائن آف انورس کی ڈیریویٹیو ہم لوگ لے لے ٹھیک ہے سائن آف انورس آف ایکس کو کی ڈیریویٹیو ہم لوگ بیت ریسپیکٹو ایکس دے لے تو ہمارے پاس کیا آئے گا یہ آئے گا ون مائنس ایکس سکوئر سکوئر روٹ ون مائنس ایکس سکوئر سکوئر روٹ مطلب یہ پورشن جو کانسٹنٹ ہے ہم لوگ ون کا سکوئر لکھ سکتے ہیں اور ایکس سکوئر مطلب یہ آ رہا ہے فارمیشن آ رہا ہے اے سکوئر مائنس ایکس سکوئر کی تو اس وجہ سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس فارمیلے کی مدد سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں سالوشن کرتے ہیں سالوشن میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ انٹیگریشن لیتے ہیں اور یہاں پر سپوزیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے سپوز ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کانسٹنٹ جو ایکس ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس کانسٹنٹ جو ایکس ہے وہ کس چیز کے برابر ہیں اے سائن آف تیٹا کے برابر ہیں ٹھیک ہے تو جب اس کی انٹیگریشن کرتے ہیں مطلب x کی انٹیگریشن کرتے ہیں وہ جو dx آئے گا تو a constant ہے ویسے ہی رہے گا تو ہمارے پاس پھر کیا آئے گا cause of جو theta ہے اور d theta ہے ٹھیک ہے یہ formation بنے گا ابھی کیا کرتے ہیں جو ہمارے پاس dx کی value ہے اگر میں اس کے formation میں change کرنوں ٹھیک ہے coloring change کرنوں ہمارے پاس کیا آئے گا dx جو ہیں وہ آئے گا کہ a constant ہے اور ہمارے پاس کیا ہے sine کی derivative ہے وہ cause of theta اور d theta آئے گا تو آپ چیک کر سکتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے یہ dx ہے اس value کو انٹر کرتے ہیں اور یہ جو x ہے یہاں پر انٹر کرتے ہیں ٹھیک ہے انٹر کرنے کے بعد ہمارے پاس formation کیا بنے گا میں کرتا ہوں کہ ہمارے پاس integration and کیونکہ ہم لوگوں کے پاس کیا ہے square root ہے a ہے تو ایک ویسے ہی رکھتے ہیں a square اور ہمارے پاس x ہے تو x کی value ڈالتے ہیں ہم لوگ x کی value کیا ہے minus a sin of theta square اور dx کی value یہاں سے لکھتے ہیں جو ہمارے پاس ہے کہ a cause of theta and d theta ٹھیک ہے یہ formation ہمارے پاس بن جائے گا تو ابھی کیا کریں گے ہم لوگ یہاں پر squaring کرتے ہیں جو ہمارے پاس اندر جو ویڈیو ہیں تو ہمارے پاس کیا آئے گا کہ a square آئے گا اور یہاں پر a square a square and cause of square of theta cause of square of theta اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس کیا آئے گا کہ a ہمارے پاس square root ہے یہ پھر کیا آئے گا a ہمارے پاس a ہے a cause of theta d theta ٹھیک ہے تو ابھی کیا کرتے ہیں common لیتے ہیں اس a کو common لینے کے لیے آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ square ہیں common لیں گے تو وہ a square ہوگا a square کو جب آپ باہر نکالیں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح بنے گا ٹھیک ہے آپ کے پاس کچھ اس طرح بنے گا کہ میں simplify کرتا ہوں a common لیتے ہیں آپ کے پاس جو a ہے اس کو common لیں گے a square کو ٹھیک ہے one minus کیا آئے گا آپ کے پاس پھر یہاں پر آئے گا sine sine square of sine square of theta تو پھر آپ کیا کریں گے اس کی جو integration ہی لیں گے sorry square root ہے پھر ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس a cause of theta d theta آئے گا ٹھیک ہے تو ابھی اور simplify کرتے ہیں simplify کرنے کے لیے پھر کیا کریں گے یہ a کو باہر نکالیں گے a کیونکہ a square ہے تو ہمارے پاس صرف a ہی رہے گا a constant ہے تو اس کو integration کے باہر لے جاتے ہیں باہر لے جانے کے بعد پھر ہمارے پاس square root میں کیا رہے گا وہ ہے ہمارے پاس کے one ہے اور minus ہے کیا ہے sine square of theta sine square of theta پھر کیا رہے گا ہمارے پاس a ہے اس a کو بھی لے جاتے ہیں یہاں پر اس کے ساتھ multiply کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوگا a square ہوگا ٹھیک ہے یہ a اس a کے ساتھ multiply ہوگا تو a square ہوگا تو باقی ہمارے پاس کیا رہے گیا کہ cause of theta cause of theta and d theta تو ابھی مزید solve کرتے ہیں مزید solve کرنے کے لیے ہمارے پاس پھر کیا آئے گا کہ integration ہمارے پاس آئے گا a square اور یہاں پر integration integration کے sign ہے ٹھیک ہے integration میں پھر ہمارے پاس square root ہے square root میں ہمارے پاس کیا آئے گا cause square of theta آئے گا ٹھیک ہے cause square of theta آئے گا پھر cause theta آئے گا d theta آئے گا اچھا یہ جو ویلیو ہے one minus sine square ٹھیک ہے one minus sine square جو ہمارے پاس one minus sine square of theta ہے وہ کس چیز کے برابر ہے وہ ہے cause square of theta کے برابر ہے ٹھیک ہے cause of square of theta اور یہ فارملاں کہاں سے آیا ہے یہ فارملاں آیا ہے کہ آپ کے sine square of theta plus cause square of theta which is equal to one جو آپ first chapter جو آپ کا 10 exercise ہے first year کا وہاں پہ آپ technometric function میں آپ اس کو پڑھتے ہیں کہ sine square of x یا theta plus cause square of theta is equal to one ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں sine کو تو یہاں پر لے جاتے ہیں وہ کیا بننے گا one minus sine square of theta which is cause square of theta تو اس چیز کو ہم لوگ replace کرتے ہیں اس کے ساتھ ٹھیک ہے مطلب یہ ہے اس کے main concept تو ابھی ہمارے پاس کیا ہوگا یہ جو square ہے square root سے کر جائے گا ٹھیک ہے رٹنے کے بعد ہمارے پاس پھر کیا آئے گا کہ a square ہے ہمارے پاس a square اور یہاں پر کیا آئے گا صرف cause of theta اور یہاں پر بھی cause of theta مطلب cause square of theta ہے ٹھیک ہے اور cause square of theta ہے اور d theta ہے ابھی پھر کیونکہ cause square کے ہم لوگ direct integration نہیں کر سکتے یہ ہمارے squaring form میں ہیں اس کو ہم لوگ ان simple form لانا ہے تو ہمارے پاس کیا ہوگا ہم لوگ لکھتے ہیں کہ a square ہمارے پاس پھر integration of کیا ہے cause کا کیا آئے گا one plus cause of two theta over two اور یہ ہے d theta ہمارے پاس یہ فارملا اس کا آئے گا اچھا یہ یہ کہاں سے آیا یہ ہمارے پاس ایک فارملا ہے ٹھیک ہے فارملا کیا ہے ہمارے پاس cause square of theta جو ہیں cause square of ہمارے پاس cause square of theta ہے ٹھیک ہے وہ کس چیز کے برابر ہے وہ برابر ہے one plus cause of two theta over two کے تو اس چیز کے برابر ہے تو ابھی آپ کیا کریں گے for example a square لیتے ہیں a square لینے کے بعد آپ کیا کریں گے integration لیں گے one over two کو آپ separate کر سکتے ہیں پھر cause of two theta over two کو آپ کیا کر سکتے ہیں separate کر سکتے ہیں مطلب یہ ہے formation ہمارا complete پھر آپ bracket لیں گے d theta لیں گے d theta ٹھیک ہے تو یہاں پر پھر کیا ہوگا ہمارے پاس for example آئے گا کہ a square اور one over two کون لوگ کامن لیتے ہیں a square over two ٹھیک ہے پھر integration یہاں سے مہینے دونوں سے یا one over two یہاں سے direct بھی آپ کامن لے سکتے ہیں یہاں پر کامن لے لیں تو وہ آئے گا آپ کے پاس کچھ اس طرح پھر integration ہے کیا ہے آپ کے پاس یہاں پر کیا رہے گا integration کو بھی دونوں کے ساتھ multiply کرے one and d theta one d theta اور باقی کیا رہے گا آپ کے پاس plus integration of کیونکہ ان integration کو اس کے ساتھ بھی میں نے multiply کیا اور اس کے ساتھ بھی multiply کیا یا apply کیا ٹھیک ہے multiply نہیں کیے سکتے تو آپ کے پاس کیا ہے cause of two theta and d theta تو ابھی کیا کرتے ہیں مزید اس کو solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے پاس پھر کیا آئے گا ہمارے پاس آئے گا کہ a square over two a square over two پھر اس کا integration جو ہیں ٹھیک ہے یہ a square over two کس کے ساتھ complete کے ساتھ multiply ہو رہا ہے مطلب انہیں اس طرح complete اس کے ساتھ break it لینا ہے a over two پھر کیا ہے ہمارے پاس اس کی integration لیا اس کی integration لینے پر کیا ہوگا one time integration کیا آئے گا صرف theta آئے گا اور cause of two theta کے ہمارے پاس کیا integration آئے گا وہ ہے sine of two theta over two and plus c b لکھ لیتے ہیں کوئی بات نہیں ہے اس میں تو ابھی کیا کرتے ہیں ہمارے پاس کیا آئے گا کہ a square over two ویسے ہی آئے گا یا اس کو ویسے ہی رکھتے ہیں فی الحال ٹھیک ہے اور ایک اور کام کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیونکہ sine of two theta ہے اس کو ایک اور فارملا پلائے کرتے ہیں میں کچھ اس طرح لکھتا ہوں کہ is square over two اور ہمارے پاس کیا آئے گا theta آئے گا اور یہاں پر ہمارے پاس آئے گا کہ plus ہمارے پاس کیا ہے sine of sine of theta and cause of cause کو کوئی اور کلر سے لکھتے ہیں cause of theta اور ہمارے پاس two آئے گا ٹھیک ہے یہ ہے ہمارے پاس اس کی جو value ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس کیا ہی نیچے do you know انٹرم یہ بھی کیا ہے two موجود ہے تو two سے کے ساتھ کٹ جائے گا یہ two کٹ جائے گا مدلہ sine of two theta ہمارے پاس کیس جس کے برابر ہیں sine of two theta برابر ہیں two cause of theta sine of theta یا two sine of theta cause of theta فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے کیونکہ arrangement اس میں میٹر نہیں کرتا ہے تو ہم پھر کیا کریں گے plus c ڈالیں گے پھر اس کے بعد ہمارے پاس کیا value ہے کہ a square ہمارے پاس value ہے a square over two a square over two ہے اور ہمارے پاس theta ہے اچھا یہاں پر formation ہم لوگوں نے q double angle کو single angle میں change کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس اوپر جو بھی value ہے x کی value کیا ہے ہمارے پاس x a sine of theta ہے sine of theta تو ہمارے موجود کیونکہ ہم لوگوں نے واپس replace کرنا ہے اس لئے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں double angle کو single angle میں change کر رہے ہیں for example sine of theta کو single angle میں change کیا sine of theta cause of theta value cause of theta نہیں cause of theta کو بھی اس کی value کیا کر سکتے ہیں change کر سکتے ہیں for example کس طرح ہمارے پاس کیا ہے value theta ہے ٹھیک ہے مطلب theta ہے اور یہاں پر plus لکھتا ہوں پھر sine کی value ہم لوگ ویسے ہی رکھتے ہیں sine of theta cause کو ہم کس طرح لکھ سکتے ہیں مطلب اگر میں یہ لکھ لوں cause same to same previous formula اسی کے apply کریں 1 minus sine square theta sine square theta یہ کہاں سے آیا ہمارے پاس same to same formula is equal to 1 جو ہمارے پاس cause square theta ہے sine square theta کو اس طرف لے جائیں کیا ہوگا minus sine square theta پھر square minus sine square theta جو میں نے value یہاں پر لکھ دیا ہیں ٹھیک ہے آسانی کے لئے شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے تو ابھی کیا کرتے ہیں plus c بھی آئے ساتھ میں ٹھیک ہے اگر میں نہ لکھو بھی فرق نہیں پڑ تو یہاں پر کیا کریں گے پھر دوبارہ solve کرتے ہیں کہ ہماری پاس sine کی کیا value ہے دیکھتے ہیں کہ sine کی value جو ہے وہ کیا ہے اور theta کی value جو ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے دونوں کی value فائنڈ کرنا ہے تو sine کی value ہماری پاس کیا تھا یہاں پر اوپر سے چیک کرتے ہے سائن کی value جو ہے ہماری پاس x کی value a sine of theta ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو بتا دوں گا کس طرح کرنا ہے x کی value جو ہیں کیا چیز کے ورہے ہے a sine of theta a sine of theta تو اگر مجھے sine of theta چاہیئے تو ہمیں sine of theta کو یہ رہنے دوں گا اور a کو اس طرف لے آنگا تو وہ کیا ہوگا x over a آئے گا مجھے یہ formation ہمارے پاس بنے گا sine of theta is equal to x over a a کو میں نے سیمپل left سائٹ پہ لے گیا ہے جو divide ہو گیا ٹھیک تو ہمارے پاس sine کی value کیا ہے ہمارے پاس کیا آئے گا وہ ہے x over a theta کی value بھی ہم لوگ یہاں سے find کر سکتے ہیں theta کو آپ یہ پر رہنے دو تو آپ کے پاس sine inverse of x over a ہی آئے گا آپ theta کی value find out کر سکتے ہیں sine inverse of x over a میں صرف sine کو اس دو value کو replace کرتے ہیں اس formula میں theta کی value ہے اور ہمارے پاس sine کی value ہے ان دونوں کو replace کرتے ہیں یہ جو formula ہیں ٹھیک ہیں ان دونوں کو ہم لوگ replace کریں گے تو ابھی ہمارے پاس کیا ہوگا formula ہم لوگ لکھتے ہیں کہ which is equal to a a square over 2 ٹھیک ہے تو یہ پر theta کی value کیا ہے ہمارے پاس theta کی value ہے sine inverse of x over a and ہمارے پاس plus ہے plus لکھیں گے تو sine of theta کی value ہمارے پاس پھر کیا ہے sine of theta کی value ہمارے پاس ہے x over a یہ ہے na sine of theta value اس کی value ہم لوگ ڈال میں ہمارے پاس کیا ہے one minus one minus ہمارے پاس theta کی value کیا ہے x square x square کیونکہ square ہے x square over a square ٹھیک ہے یہ جو square root ہے سب کے اوپر آئے گا آپ اس کو سب کے اوپر دیں گے ٹھیک ہے plus c تو ابھی کیا simplify کریں گے تھوڑا اور simplify کریں کیا ہے sine inverse of x over a اس کو لکھتے ہیں color coloring کے ساتھ sine inverse of x over a and plus ہمارے پاس کیا ہوگا x over a آئے گا x over a آئے گا اور اس کی lcm لیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آئے گا a square minus x square over a square ٹھیک تو یہ کیا کرتے ہیں a square over two تو ویسے ہی آئے گا تو sine inverse of x over a آئے گا تو plus کرتے ہیں اس کو باہر نکالتے ہیں کیونکہ a square ہے square root کے ساتھ کر جائے گا x صرف a ہی آئے گا تو a آنے کے بعد ہمارے پاس کیا ہوگا پھر یہ a اس a x ملٹپلائے ہوگا a square آئے گا ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس square root ہے square root میں ہمارے پاس کیا ہے کہ a square minus x square and ہمارے پاس پھر ہے plus c بہل اب یہ complete ہمارا solve ہو گیا ٹھیک ہے کیا کریں گے اس a square over two کو ملٹپلائے کریں گے اندر کی طرف یہ پر بھی اس کی جو فارمیٹنگ ہے اس کو change کر دیتا ہوں جو کلر ہم لوگ use کر رہے ہیں sine inverse of x over a پھر کیا کرتے ہیں a square کیونکہ ہمارے ساتھ multiply آ رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کو یہ پر multiply اس کو پہلے اس کے ساتھ multiply کرتے ہیں ٹھیک a square over 2 آئے گا پھر کیا آئے گا ہمارے پاس sine inverse of x over a اور آپ کے پاس کیا ہے plus ہے پھر اس کو multiply کریں گے اس کے ساتھ a square a square کے ساتھ کرتے آئے گا تو ہمارے پاس صرف کیا رہے گا x رہے ہمارے پاس 2 آئے گا اور ساتھ ہمارے پاس square root میں کیا ہے a square a square minus x square and plus c ابھی rearrange کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس کتاب میں موجود ہے کتاب کی طرح ہی اس کو rearrange کرتے ہیں ری arrange کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں first جو لکھتے ہیں ہمارے پاس یہ portion ہے جو کیا ہے x our x our x our to ہے اور ہمارے پاس square root ہے square root a square minus x square a square minus x square ہے اور بعد میں یہ ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس پھر ہے a square a square over to ہمارے پاس a square a square over two کیونکہ a constant ہے ٹھیک پیر sine of inverse of sine of inverse of x over a and plus c یہ جو ہے آپ کا complete formula بن گیا کس چیز کا آپ کا جو complete آپ کا ہے ایک منت میں لکھلو اس کو آپ کا ہے a square minus x square کا square root تو کافی تکانے والی یا کافی مشکل جو question ہیں اس ویڈیو میٹرک اور بی ای اور ای ای کی رینج تک ہم لوگ انشاءاللہ جائیں گے اور جتنی بھی کوشش ہو سکیں ہم اپنی طرف سے ویڈیو بنائیں گے اور لوگوں کی ہیلپ کریں گے فیلحال مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ میں ہم جسد شکریف چیز بیم مجھے ویڈیو مجھے بیم بیم